کسی مطمطان تردے دی مہاپر کھین اونا دا امرتویلے نو سنبھالنا ضروری سواہ ہویا کردہ ہے اس ویلے اٹھ کے اشنانات کر کے سریر دی شد دی دوارا شماد دی وچلین ہونا ہندہ سویر دا وقت امرتویلہ اس نو بڑا وڈیا ہے امرتویلہ سچن بڑے آئی دی چار کرمی آدھے کپڑا نظری موک دوا امرتویلے نو بہتا بڑے آئے چوتھے پہر صبح کے سورتیں اوپ جائے چار تین اندریاں وانسیوں دوستی من مک سچانا امرتویلے دی بڑی شفت کیتی ہے اٹھا پیراں وچوں او پہر جڑا امرتویلہ برمہورت انو سمت متانترہ والیانے بڑے آیا ہے پجند بندگی دیواستے خاص کر اچھا سما ہے سوئیوں پس ریڑے پر آلس پر دانوں نے ایک دفعہ دا ذکر جنہوں کل جو گرو بابا جی نے ملدہ ہے چوار طلاب ہوئی اس دے پاس ایک جو لڑ دیکھے آمرتانے نے جس درچ بہت ساریاں گلیاں کچھن لگا مردانہ ایک کل جو ایک ہی چیز تیرے پاس اے جو لڑ کے ہاں ہے وہ کہندہ اے آلس تا جو لڑ ہے اے دا کی مطلب اے جو لڑ میں امرتویلے گیڑا اٹھا پہریں وچوں سریشت پہر ہے برمہورت اس موقع سب دنیا دے اوپر سٹھ دینا تاکہ کوئی اٹھنا سکے اٹھ کے پر میشدہ پھجن نہ کر سکے اس واسطے میں اے سب لوگانتے آلس پا دینا دیکھو میرا ساسنگ زیادہ آلس پا ہیا کر دا ہے ہور وقتاناڑوں اس ویڑے آلس زیادہ پردہان ہندی ہے اس کر کے میں اس ویڑے اے جو لڑ سب لوگانتے سٹھ دینا پھر پچھنے لگا مردانہ اے موریاں کنہوں نے کر دیتی ہیں گلیاں کنہیں کر دیتی ہیں دے بچے کل جو کہنے گلیاں انہوں نے کر دیتی ہیں جو اس ویڑے اٹھ کے اشنان آدھ کر کے پرودے تیانویچے جڑ دیں ہند انہوں نے میرا بل نہیں پہنڈا اے گلیاں انہوں نے کر دیتی ہیں اس ویڑے اٹھ کے جو اشنان آدھ کر کے پرودے تیانویچے جڑ دیں ہند انہوں نے بڑی بہت صفت کی تھی ہر مرد ویلے وطے کا بھی جیا پگد خائے خرچ رہے نکٹے نہ ہی یوں دسی ہے تو ایک دفعہ دا ذکر ایک کوئی روز دا نتنے میں روز اشنان کر کے پھر میں شردہ پھجن کریا کر دا سی کترے سالان دا نیم اس دا اسی طرح چلا رہا سی سردی دا موسم آگیا کئی دندی چڑی لگ گئی چڑی دے لگن کر کے جو تم ویڑا ہوئے یا اٹھنڈا جاگتا خود بھود آہی جایا کر دی ہے تو اس ویلے اندروں دو من ایک چنگا ہے ایک مڑا ہے چنگا من چنگے پاسے پریردہ ہے مڑا من مڑے پاسے پریردہ ہے دونہ دا چھگڑا ہو رہی ہے اندر سو اس موقع اندروں جیڑا مڑا من سے کہن لگا می پہندے باہر کتنی سردی ہے سردی دا موسم ہے تھوڑا جمیتا ہٹ لینڈ لینڈ لینے چاہیے پھر اشنان کرنا ہے کیونکہ باہر اشنان کرنا ہے تو ایک گل اس من نے کہی دوجہ چنگے من نے من لگی چلو بارش ہٹ جان لینی چاہیے دی ہے تو چپ کر کے پہ گیا اس ویڑے نیز جدھوں اوندی ہے کافی سمہ گزر جانتا ہے جن چڑ گیا بڑا چتنوں کھید ہوئے عملی پرشنوں عمل نہ ملے کنہ دکھ ہندہ ہے روز دے نجم کرنے والے دے کسے کارنٹے نجم نہ ہوئے وہ دے منوں کتنا ککشٹ ہندہ ہے لازمی چیز ہے اس کر کے یوں بڑا دکھ ہے ابھی اجمان نے بڑا توکھا کیتا اچھا کل سی او تو وقت لنگی یہ دوجہ دن پھر آیا چڑی لگا تار متواتر سے آلدی چڑی کئی دن لگی چلی جا رہی پھر بیڑے پھر جا گئی اندروں آواز آئی بارش ہٹ جان چائی دی ہے بارش پہ رہی ہے بارش ہٹ جے پھر شنان کر دے ہیں دوجہ ایک منجڑا چنگا سی وہ بھی حامی پر کہوں گے اچھا ٹھیک ہے بارش ہٹ جے پھر اٹھتے ہیں تھوڑا جب پھر سستی کیتی پھر دن چڑ گیا سارا سنہ گزر گیا پھر بڑا دکھ ہویا اسی طرح دو دن لگا ہا دیتے کھڑی متواتر چلی جا رہی ہے بارشنی بند ہوئی اسی طرح تیجہ دن آیا جتوں اس وقت جا گئی اندروں من نے پھر کہا می پیندے بند ہو جان دے پھر اٹھ کے شنان کران گے دو دن تاں اس نے خراب کر دیتے سنہ سو اس من پہ غصہ آیا چھٹی اٹھ کے سنے و بستر جڑا اوپر لے آیا ایسی بھار شپڑ سی تھنڈے پانی دا می پیندے او دیوچی جا کے پہ جان دے ہیں دن چڑے تھا ہی اس نے پالے ماریا پھر نالے ایک اندرے اگے نو پھیرتا نہیں کہیں گا سوستی کریے تو یوں جڑے اہجے ہٹھیے پورشن کل جگہ کہن دا اہجے لوگانے اے میرے جلڑ وچ موریاں کر دیتی ہیں گلیاں کر دیتی ہیں اونا تے میرا بل نہیں پیندہ ہے نہیں تمام دنیا نو آلس دے جلڑ وچ سوستی رہے دین کر کے میں پرمی شرط و بمک کر کے نرکہ نو لے جانا ہے تو یوں ساسوں او بیڑا اہوجہ ہوندہ ہے کوئی کم کی تجاوے کچھ دیر دے سیوہ نال اوہ کھل دیا کردہ ہے پہلے دن ہی اس دا پھل نہیں ہویا کردہ کچھ دیر دی سیوہ ہمیشہ کھل دیا کھویا کردی ہے اج پہلے دن بچے نو سکول لے پائیے پہلے دن ہی گریجوئٹ نہیں ہو جاندہ گریجوئٹ ہون واسطے چودہ پرنا چودہ سال لگ دے ہے اسی طرح کوئی کم کرنا ہوگے وقت لیندہ ہے میند چوندہ ہے کھچل ہوندی ہے مستقل مزاجین اور پک کے ارادیں اور کم کرنا پہندہ ہے سو یہ سب تے بڑا کم جس انہوں پا کے کچھ بھی پوندی چھانی رہ جاندی جس دے پرابط ہوئے ہیں سب کسی مل جاندہ ہے جس دے پرابط ہوئے ہیں ساری خواہشات ختم ہو جاندی ہیں مہن پاتشاہ دا پاتشاہ بن جاندہ ہے وہ وستور بے واسطے کیوں نہ کل نہ کرنی پہے پر یک تین او تری کے صرف ہوئے